آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں جلیس نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جلیس کس جبان کا لفظ ہے جلیس کے معنی کیا ہے جلیس نام کا مطلب کیا ہے جلیس میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے جلیس انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں جلیس ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے جلیس اردو میں کیسے لکھا جائے گا جلیس اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جلیس عربی سبان کا لفظ ہے جلیس کے معنی اور جلیس نام کا مطلب ہے دوست، ہمنشی، مساہب، ساتھی، رفیق، ہمیشہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا جلیس میں چار حروف ہیں جیم، لام، یہ سین یہ انگلیش میں جلیس لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں جلیس لکھا ہوا ہے جلیس اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں جلیس لکھنا ہے تو سب سے پہلے جیم کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں سین کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح جلیس لکھا ہوا آ جائے گا جلیس لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری جروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان جلیس لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی جورت پڑھیں گے تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک جیم نمبر دو لام نمبر تین یہ نمبر چار سین یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے جیم یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں لام یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں سین یہ بھی آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہے جب ہم ان کو ملا کے لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جائیں گے جیسے جیم یہ شارٹ لکھیں گے لام اس طرح سے شارٹ ہو جائے گا یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں گے اور سین یہاں پر فل لکھتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا جیم اسی میں یہ جوڑ دیا لام پھر اس کے بعد یہ جوڑ دیا یہ اس کے بعد یہ جوڑ دیا سین یہ کیا ہو گیا جلیس ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروپ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ